اسلام علیکم محمد صرف راز روزے کھلوانا ایک عمل روزے کھلوانا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فترہ سائمان کانا لہو مثلو عجرہی غیرہ انہو لا ین قسومن عجرن سائم شایع حدیث میں برکایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوائا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل عجر ملے گا بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے عجر میں کوئی کمی کرے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من فترہ سائمانہو جہاز آغازی انفلہو مثلو عجرہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوائیا یا کسی مجاہد کو سمان حرب دے کر تیار کیا تو اس کے لئے بھی اس کی مثل عجر ہے کسرت تلاوت قرآن کریم کا نزول رمضان مبارک میں ہوا اس لئے قرآن کریم کا نہایت گہرات اللہ علیہ وسلم مبارک سے آئے یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے اور صحابہ و طابعین بھی اس ماہ میں کسرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کرتے تھے ان میں سے کوئی دس دن میں کوئی سات دن میں اور کوئی تین دن میں قرآن ختم کر لیے کرتا تھا اور بعض کی بابات آتا ہے کہ وہ اس سے بھی کم مدد میں قرآن ختم کر لیتے تھے بعض علمانے کا آئے کہ حدیث میں تین دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو ممانت ہے اس کا تعلق عام حالات و ایام سے ہے فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات اس سے مستثنہ ہیں یعنی ان اوقات اور مقامات میں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا جائز ہے جیسے رمضان المبارک کے شب و روز بالخصوص شب قدر ہے یا جیسے مکہ ہے جہاں حاج یا عمرے کی نیت سے کوئی گیا ہو ان اوقات اور جگہوں میں چونکہ انسان ذکر و عبادت کسرت سے احتمام سے کرتا ہے اس لئے کسرت سے تلاوت بھی مستحب ہے تہم حدیث کے امون کو ملحوظ رکھنا اور کسی بھی وقت یا جگہ کو اس سے مستثنہ نہ کرنا زیادہ سہی ہے توجہ اور احتمام سے روزانہ دس باروں کی تلاوت بھی کافی ہے ویکی اوقات میں انسان دوسری عبادت کا احتمام کر سکتا ہے یا قرآن کریم کے مطالب معنی کے سمجھنے میں صرف کر سکتا ہے کیونکہ جس طرح تلاوت مستحب مطلوب ہے اسی طرح قرآن میں تدبر کرنا اور اس کے مطالب مطالب و معنی کو سمجھنا بھی پسندیدہ اور عمر موقت ہے